دوستو آج تک آپ نے بہت سی عجیب و غریب قسم کی دیواریں تو دیکھی ہوں گی لیکن جس دیوار کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا ہوگا جی ہاں دوستو گزشتہ ماہ بیلجیم کے تاریخی چرچ میں انسانی ہڈیوں سے بنی دیوار دریافت کی گئی ہے یہ سننے میں تو آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا لیکن دوستو میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ دیوار ترتیب سے چنی ہوئی ہڈیوں کی اس دیوار میں زیادہ تر ہڈیاں ران اور پنڈلیوں کی مضبوط ہڈیاں شامل ہیں جبکہ السلام علیکم میں فواد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ تک رہے ہیں پیار ریکشن آج کے لگر سا شکر کرنے جاروں تو کافی انٹرسٹنگ ہے جو کہ ایفیکٹس کے حوالے سے اور کافی لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا اس ویڈیو کے حوالے سے اور اس ایفیکٹس کے حوالے سے تو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ویڈیو ٹائٹل جو ہے وہ ہے ورلڈ موسٹ انٹرسٹنگ فیکٹس ریالٹری فیکٹس تو یہ چینل کا نام ریالٹری فیکٹس ہے اور ان کی ویڈیو کے اوڈنزل لکھ میں نیچے دسکرپشن نے بھی دی ہے تو آپ جا کے وہاں سے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کے چینل کو سبسکراب کر سکتے ہیں تو لیکس سٹرٹ 3 to 1 گو ریالٹری فیکٹس کے ہمسفر دوستو السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے کرپ لوگ اپنا پیسہ سرس بینگ میں ہی کیوں رکھتے ہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں اس زمین پر سب سے زیادہ پرانی چیز کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی حیران کر دینے والے فیکٹس کے بارے میں جان کر کہیں گے انبلیویبل اور یہ آپ کا اپنا چینل ریالٹی فیکٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن ناظرین نے ہمارے چینل کو سبسکراب کیا ہوا ہے ان کا بہت شکریہ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور پیل آئیکن سے نوٹیفکیشن فرال پر کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن سے فوراں مل جائے فیکٹ نمبر 1 دوستو یقیناً آپ لوگ کسی نہ کسی مارٹ میں تو گئے ہی ہوں گے اور وہاں پر جا کر آپ نے شاپنگ کارٹ بھی لی ہوگی اور اس میں سامان رکھا ہوگا لیکن اب ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اب ساؤتھ کوریا میں دنیا کا سب سے پہلے ویرچول شاپنگ سٹور کھل چکا ہے جی ہاں دوستو اس مارٹ میں بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا اس مارٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ادھر جا کر سامان اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس مارٹ میں آپ کے سامنے اصل سامان رکھنے کی بجائے تصویریں لگائی گئی ہیں جس پر کلک کرنے پر آپ کے اکاؤنٹ میں وہ چیزیں جمع ہوتی رہیں گی اور جب آپ اپنا مکمل سامان خرید چکے ہوں گے پھر آپ کو کاؤنٹر پر صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر بتانا ہوگا اور اسی وقت آپ کا سارا سامان آپ کے لیے حاضر ہو جائے گا اور آپ کو صرف اسی وقت بل دینا ہوگا اور پھر آپ کو اپنا سامان اٹھا کر جانا ہوگا دوستو دنیا کے بڑے بڑے کرپ لو اپنا پیسہ سویس بینک میں ہی کیوں رکھتے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سویس بینک پوری دنیا کا سب سے بڑا بینک مانا جاتا ہے بڑے بڑے چور اپنا پیسہ سویس بینک میں اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ سویس بینک کا یہ قانون ہے کہ وہ کسی بھی بندے کا اکاؤنٹ کسی دوسرے بندے کو نہیں بتاتا یہاں تک کہ سویس بینک میں کام کرنے والے کسی دوسرے فرد کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے چور اور کرپ لو اپنا پیسہ سویس بینک میں رکھتے ہیں دوستو آج تک آپ نے بہت سی عجیب و غریب قسم کی دیواریں تو دیکھی ہوں گی لیکن جس دیوار کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں اس کے بارے میں آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں سنا ہوگا جی ہاں دوستو گزشتہ ماہ بیلجیم کے تاریخی چرچ میں انسانی ہڈیوں سے بنی دیوار دریافت کی گئی ہے یہ سننے میں تو آپ کو بہت عجیب سا لگ رہا ہوگا لیکن دوستو میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ دیوار ترتیب سے چنی ہوئی ہڈیوں کی اس دیوار میں زیادہ تر ہڈیاں ران اور پندلیوں کی مضبوط ہڈیاں شامل ہیں جبکہ کچھ تو اس دیوار سے مکمل دھانچے بھی ملے ہیں دوستو یہ فیکٹ بہت ہی انٹرسنگ ہونے والا ہے دوستو جو سی میملز ہوتے ہیں یعنی ڈالفنز وغیرہ پانی نہیں پیتے جی ہاں دوستو آپ نے بالکل صحیح سنا سی میملز پانی نہیں پیتے اس فیکٹ نے آپ کو یقیناً حیران کر دیا ہوگا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی پانی نہیں پیتے جی ہاں دوستو یہ پانی کے اندر رہتے ہوئے بھی پانی نہیں پیتے کیونکہ جب یہ اپنے خوراک کھاتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کے پیٹ میں بریکنگ پراسس ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ان کی خوراک میں سے پانی نکل آتا ہے جو کہ ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے فیکٹ نمبر 5 میرر ہاؤس آپ کو بھی میرر ہاؤس میں رہنے کا تو شوک ہوگا یہ ہاؤس بہت کم لوگ ہی بناتے ہیں اگر کسی کو جنگلوں میں رہنے کا دل کرتا ہے تو وہ لوگ جنگل میں رہنے کے لیے میرر ہاؤس بنانے لگتے ہیں اور میرر ہاؤس کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس ہاؤس میں سراؤنڈنگ والا سین دکھتا ہے تو اس کے لیے وہ کائنڈ آف کیموفلیج ہو جاتا ہے یعنی کہ وہاں کوئی ہو ہی نہ فیکٹ نمبر 5 آپ نے اپنی پوری زندگی میں گوریلاز تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن کبھی ان کی سکن پر آپ نے کبھی غور کیا ان کی سکن کالے رنگ کے بالوں سے ڈکی ہوئی ہوتی ہے اور پھر اب آپ اپنی سکن پر غور کریں یہ پلین ہے نا تو ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ گوریلاز میں ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہیویٹیلی گو کہتے ہیں اس بیماری میں گوریلاز کی سکن بلکل انسانوں جیسی دیکھنے لگتی ہے جی ہاں دوستو گوریلاز کی سکن بلکل انسانوں جیسی لیکن یہ ان کے لیے صحیح نہیں ہوتا وہ اس بیماری میں ابنارمل ہو جاتے ہیں انبلیویبل ہے نا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو بہت سے لوگ زمین کے اندر دب جاتے ہیں اور بہت سے بلڈنگ گر بھی جاتی ہیں لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ زلزلہ کے دوران زمین کے اندر دب جاتے ہیں تو انہیں کیسے نکالا جاتا ہے اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ زمین کھود کر لیکن ان کو ڈھونڈا کیسے جاتا ہے دوستو اس کے بارے میں امیزنگ فیکٹ یہ ہے کہ ٹکنالوجی میں ترقی کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسی ڈیوائس آ چکی ہے جو کہ زمین کے 20 سے 30 فٹ اندر انسان کو ڈھونڈ لیتی ہے فیکٹ نمبر سیون آپ کے خیال میں زمین پر سب سے زیادہ پرانی چیز کیا ہوگی اب آپ کے خیال میں زمین ہی آ رہی ہوگی لیکن دوستو جن کے دماغ میں یہ خیال آیا ہے ان کا یہ خیال غلط ہے جی ہاں دوستو زمین پر سب سے پرانی چیز 2020 جنوری میں دریافت ہوئی جو کہ ایک معمولی سا پتھر ہے آپ کو سننے میں تو یہ بہت عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ پتھر سات بلین سال پرانا ہے اٹس انبیلیویبل فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے دنیا میں موجود بہت سے امیزنگ سٹرکچرز تو دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ اٹلینٹک اوشن روڈ کے بارے میں جانتے ہیں جی ہاں دوستو یہ فیکٹ بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے دوستو اس روڈ کو دنیا کی سب سے امیزنگ روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے کیونکہ یہ روڈ ایسی جگہ اور ایسے ڈیزائن سے بنایا گیا جسے دیکھ کر آپ کا دماغ ہل جائے گا یہ روڈ دنیا کے سب سے خاص اور عجیب روڈ میں سے ایک مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر نائن آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے عجیب و غریب قسم کی گھڑیاں تو دیکھی ہی ہوں گی لیکن ان کی قیمت زیادہ سے زیادہ دیس ہزار بیس ہزار یا پھر پچاس ہزار لاغت ہوگی لیکن جو گھڑی آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ گھڑی تقریباً تین سو پچاسی کروڑ میں بکی یہ گھڑی ایک سو دس کیرٹ ڈائمنڈ سے مل کر بنائی گئی اس میں فینسی پنک فینسی ییلو فینسی گرین اور فینسی بلو کلر سے بنی ہے اور اگر اس کے ڈائمنڈ کی شیپ کی بات کی جائے تو وہ پیر ہرٹ ایمرلینڈ اور راؤنڈ ہیں یہ گھڑی دنیا کی عجیب و غریب گھڑیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے کیا آپ کو اس گھڑی کے بارے میں پہلے سے پتا تھا ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر ٹین ایک جرمن آرکیٹیکٹ نے انٹرنیٹ کو دھوکا دیا لیکن کیسے جی ہاں دوستو ایک جرمن آرکیٹیکٹ تھے اس لاک ڈاؤن کے دوران ایک ٹرالی میں سو موبائل فون رکھے اور ان سب کا وائ فائے آن کر دیا پھر روڈ پر گھونتا رہا وائ فائے آن کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تمام موبائل فونز کے جی پی ایس بھی آن کر دیئے اور روڈ پر گھونتا رہا اس طرح گوگل روڈ خالی ہونے کے باوجود ٹریفک سگنل دیتا رہا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سفر نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ تو یہ ویڈیو تھی ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ مجھے کمنٹ واپس بتا سکتے اور انہوں نے جو اس میں فیکٹس بتایا ہیں تو واقعی جس طرح انہوں نے جو وندر کے حوالے سے بتایا ہے جس طرح انہوں نے جو سوزاک اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا ہے تو اس میں کچھ فیکٹس انہوں نے بتایا ہے یہ دورفن کے حوالے سے بتایا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ